بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں مبین احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں کرنی فون فیکٹری آج ہم آپ کے ساتھ پھینی پراتا کی بڑی ہی زبردستی ریسی پی شیئر کریں گے ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا آئیں تو سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لئے ہم نے تین کپ میدہ لیا ہے اس میں شامل کریں گے ایک ٹی سپون نمک ایک چوتھائی کپ سوجی ایک ٹیبل سپون چینی اچھے سے اس کو مکس کر لیں گے اور اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے تقریباً دو ٹیبل سپون گھی گھی ڈال کر ہم نے ہاتھوں کی مدد سے اس کو مسل کے اچھے سے مکس کر لینا ہے اس کے بعد حسبے ضرورت پانی ڈال کر اس کا ہم دو ریڈی کریں گے یعنی جیسے ہم نارملی گروں میں آٹا گھونتے ہیں ویسے اس کو ہم گھوند لیں گے اچھے سے جب یہ ریڈی ہو جائے اس کے بعد ہم اس کو کور کر کے کسی چیز کی مدد سے بیس منٹ کے لیے ریسٹ دیں گے تاکہ یہ دو جو ہے ہماری وہ ریڈی ہو جائے اور تھوڑی نرم ہو جائے اس کے بعد اس کو نکال کر ہاتھوں کو تھوڑا سا گھی کی مدد سے گریز کریں گے اور مزید پانچ منٹ تک ہم اس کو گوندیں گے تاکہ دو جو ہے وہ بہترین سی ہماری نرم ہو جائے اگر تو آپ ہیلتھ کانشیس ہیں صحت کا دیان رکھنے والے ہیں تو پھر آپ یہ پراتھا بلکل نہ کھائیں کیونکہ اس میں کافی مقدار میں جو ہے وہ گھی استعمال ہوتا ہے جب یہ ریڈی ہو جائے اس کے بعد اس کے جو ہے وہ چار حصوں میں اس کو تقسیم کر لیں گے اب اپنی مرضی کے مطابق پراتھے کا جو سائز ہے وہ کم زیادہ کر لیتے ہیں کر سکتے ہیں لیکن سٹینڈر سائز کے جو ہے اس میں چار پراتھے ہی ریڈی ہوں گے اب اس کو کسی بیلنے کی مدد سے اس طرح سے آپ نے بیل لینا ہے نیچے تھوڑا سا میدہ لگا کر اور کوشش کریں جتنا باریک ہو سکے اتنا آپ نے اس کو بیلنا ہے اس کے بعد حصوی ضرورت اس پہ تھوڑا سا آپ نے گی ڈالنا ہے تقریباً دو ٹیبل سپون تھوڑا سا آپ نے میدہ ڈالنا ہے اور کسی چیز کی مدد سے اس طرح اگر آپ کے پاس کٹر ہے یا چھوڑی کی مدد سے اس طرح سے آپ نے اس میں کٹر لگانا ہے اس کے بعد ہاتھوں کی مدد سے آپ نے دوبارہ سے اس کا اس طرح سے پیڑا کر لینا ہے بڑی آسان سا طریقہ ہے کوئی اس میں راکٹ سائنس نہیں ہے اس طرح سے آپ نے اس کا پیڑا بنا لینا ہے اور اب ہاتھوں کی مدد سے ہی آپ نے اس کو بیلنا ہے اب بیلنا چلانے کی ضرورت نہیں ہے ورنہ جو اس میں لیئرز وغیرہ یا وہ ایک پھینی کی شکل ہوتی ہے وہ نہیں آئے گی بلکہ آپ اس میں جڑ جائیں گے اب طوے کے اوپر گی ڈالیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا مطلب کہ کافی مقدار میں اس میں گی جا رہا ہے اس لئے آپ اگر ہارٹ کے پیشنٹ ہے یا آپ صحت کا دیان رکھنے والے ہیں تو آپ نے اس پراتھے سے دور رہنا ہے زبردستہ ہمارا پراتھا ریڈی ہے ویڈیو اچھی لگی تو لائک اور شیئر ضرور کریں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ